بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے بیرے بہنوں بھائی امید کرتی ہوں کہ آپ سے پیریت سے ہوں گے دعوت دی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانی بلکتیفوں کو قتم کر دے اللہ تعالیٰ آپ کے تمام صغیرہ بلکتیفوں کو موقع کرتے آج جو میں آپ کے ساتھ وظیفہ پیش کرنے جا رہی ہوں وہ خود کے لئے وظیفہ ہے یعنی خود کا وظیفہ ہے بہت ہی نایہ اور بہت ہی آرہ قسم کا وظیفہ ہے آپ لازمین کیجئے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ سے اگر کوئی ناراض ہیں وہ جل سے جلد آپ کے ساتھ بات کرے یا آپ مان جائے اگر تو وہ شخص یا وہ بہن یا بھائی آپ کا گھر میں ہے گھر میں موجود ہیں پھر تو آپ نے جو ہے خوشکوں کا استعمال کرنا ہے اگر وہ باہر ہیں تو صرف اور صرف اور صرف اور صرف اس کے استعمال کرو گے اور اس کو جو آپ کو بتایا جائے گا وہ آپ نے لکھ کر اپنے بازے پر باندیا ہے اور اگر وہ بہت دور ہیں تو پھر غائب سے آپ اس کے لئے دعا کرو گے اور پرہائی کرو گے سب سے پہلے تھی طریقہ میں آپ کو بتانے جارہی ہوں وہ خود نایاب ہے اگر وہ گھر میں ہے یا آس پاس ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے سات سو چیاسی مطبع بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے خوشبو پر دنگ کر لینا ہے اور اپنے جسم پر تیز خوشبو ہو جو خوشبو اس تک نہیں پہن جائے آپ نے وہ لگا لینا ہے اگر آپ کی بیوی آپ سے ناراض ہیں تو وہی خوشبو آپ تکیہ پہ لگاؤں تو وہ سے بہت جدی آپ کی بیوی جونسی ہے آپ سے ناراض کی ختم کر دے گی اور آپ سے محبت کرنے لگے گی نمبر پر اگر آپ سے کوئی دوست اہتاب آپ کا ناراض ہو گیا ہے تو وہی خوشبو آپ لگا کر جاؤں سات سو چیاسی دفعہ بڑھ کر جاؤں اپنے دم کی تھی اتر پہ وہ خوشبو لگاؤں تو انشاءاللہ وہ بھی مطور اور مسخر ہو جائے گا تو اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ جس کو طلب کر رہے ہیں وہ بہت دور ہیں اس کو کیسے بلا آجائے تو پھر سات سو چیاسی مرتبہ آپ جو ہے جو بسم اللہ کا فیت کریں گے اور غیب ملا کر اس کو دعا کر کے اس کے پر خوک ماریں گے تو وہ پیچین ہو جائے گا اور بہت جلد جو ہے آپ کے پاس آنے کا سوچے گا تو یہ بہت نایات اور بہت تینچہ طریقے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ بہت فضیلے کے برکت ہیں آپ یہ ان میں سے کوئی ایک کر لیجئے گا ناجائز کام کے لئے بلکل بھی اجازت نہیں ہے ناجائز کام کے لئے بلکل بھی ان چیزوں کا استعمال نہ کیجئے گا اسی کے ساتھ اجازت دیجئے گا اپنا بوزدہ خیال لکھے گا دعا میں یاد دکھے گا اللہ باکہ آپ کو گناہوں سے دور رکھے اللہ باکہ ہمیشہ آپ کو کاملانی کی طرف لکھے اجازت میں اپنا خیال لکھے گا